اور آج جمعہ تھا دن میں جمعہ تھا اور میں نے نماز جو ہے ہندی پارک کی مسجد میں پڑھیں تو یہ جو ایک بات تھی یہ میرے دماغ میں سوتے بلکل آئی اور میں بستر چھوڑ کے اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہوا یہ کہ میں مسجد سے جمعہ کی نماز کے بعد آخری تین چار لوگوں میں تھا میں نکلنے والا سب جا چکے تھے تو مسجد کے باہر ہندی پارک کی مسجد ایک بکھارن بیٹھی ہوئی تھی وہ گرخہ اڑی ہوئی تھی لیکن چہرہ اس نے کھول لکھا تھا ایک فقیر نہیں اور ایک سائٹ پہ ایک آدمی دینی کتابیں اور مسواق وغیرہ یہ سب بیچ رہا تھا اور اس آدمی نے اپنا موں چھپا رکھا تھا مطلب مجھے لگا کہ یہ آدمی اپنا موں چھپا کے بیچ رہا ہے تاکہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے یعنی مستحق تھا تو میں نے سوچا چلو اس سے ایک مسواق لے رہتا ہوں مسواق کی میری حالکہ اتنی چھوٹی نہیں تھی پر میں نے سوچا لے رہا تھا تو دس روپے کی مسواق دے رہا تھا اب میرے پاس سو کنوٹ تھا میں نے کہا بھائی سو روپے ہو جائیں گے کھل لے ہوئے اس کے پاس سو روپے نہیں تھے آپ سوچو وہ سب سے آخری نماز میں ڈھائی بجے والی پڑھا تھا اور ڈھائی بجے تک اس کے پاس سو روپے نہیں تھے کہ مجھے وہ کھلا دے بارحال میں نے اس سے دو مسواقے لیں تو اس کے پاس اسی روپے بھی نہیں تھے تو میں نے اس فقیرنی سے پیسے کھلایا اس لیے کہ مجھے لگا یہ ضرورت مد ہے تو اس فقیرنی نے جب پیسے کھلا کے دیئے تو اس کا تھیلہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا اس نے اس بات کو چیک نہیں کیا پر میں نے چیک کر لیا اس کا تھیلہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا اور اس نے مجھے سو روپے کلا دی ہے میں نے اس کو بھی دس روپے دی دیا مدہ یہ ہے کہ ایک آدمی بھیک نہ مانگ کے مسوا کے بیچ رہا ہے اور دین کی کتابیں بیچ رہا ہے وہ سو روپے بھی نہیں کما پا رہا اس کی سیل بھی سو روپے کی نہیں ہے سو روپے کماتا تو شاید بیس روپے گھر لے کے جاتا اور جو بھیک مانگ رہا ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو مسلمانوں اس بات کو سوچو کہ جو حلال کی کمائی کرنے بیٹھا ہوا اور عزت سے بیٹھا ہوا اسے چھوڑ کے تم کیا کر رہا ہے دھیان رکھی اور ایسے لوگوں کی مدد کریے اگر ضرورت نہیں ہے تو مسوا خرید کے کسی کو حدیعہ ہی کر دیجئے دینی کتاب لے کے کسی کو حدیعہ ہی کر لیجئے لیکن اگر کوئی حلال کمائی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھیک مانگنے سے بچنا چاہ رہا ہے آپ کا مومن بھائی تو اس کی مدد کریے اللہ کیاں اس کا عجر ملے گا کیونکہ یہ راز آپ کے اور اللہ کے بیچ ہوگا کہ آپ نے وہ چیز اس کی مدد کے لیے خریدی ہے نہ کی اپنی ضرورت کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ